ناظرین آدھا آپ خیر مقدم ہیں آپ کا ٹی اے این نیوز چینل میں آئیے نظرے دالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر مختار انساری کی تائید میں واتس اپ سٹیٹس لگانے والے اتبردیش لکنہ ملازم پولس کے خلاف موت تلی کی کاربائی شروع کر دی گئی ہے تفصیلات کے مطابق بکشی طالع پولس ٹیشن سے وابستہ کانسریبل محمد فیاض پر الزام ہے کہ انہوں نے مختار انساری کی حمایت میں واتس اپ سٹیٹس پوسٹ رکھا سٹیٹس کا سکرین شورٹ شوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا محمد فیاض جو اتبردیش پولس سے وابستہ ہیں ان کے خلاف شوشل میڈیا پر ہنگامہ کھڑا کر دیا گیا اور الزام لگایا گیا کہ یہ پولس ملازم سے زیادہ انساری گینگ ممبر زیادہ لگتا ہے یو پی پولس اور ڈی جی پی کو ٹیک کر کے کاربائی کا مطالبہ کیا گیا کہ کانسٹیبل کو معتل کر دیا جائے بعد ازام پولس نے حرکت میں آتے ہوئے الیکشن کمیشن کو ایک مکتوب روانہ کیا اور ملازم پولس کی معتلے کے سفارش کے لیے اجازت طلب کی گئی ڈپٹی کمیشنر پولس نے بتایا کہ انتخابی ضابط اخلاق نافذ ہے اس لیے پولس براہ راست کاربائی نہیں کر سکتی اس لیے کانسٹیبل فیاض کی معتلے کے لیے الیکشن کمیشن کو مکتوب روانہ کیا گیا ہے مزید کاربائی الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق کی جائے گی شیخ لیاقت حسین ایگزیکیوٹی آفیسر طلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی نے کہا کہ حج کمیٹی آف انڈیا کے رہنمائیانان قطوط کے مطابق دو سو آزمین حج پر ایک خادم الحجاج کا انتخاب کیا جائے گا اس سے قبل تین سو آزمین حج پر ایک خادم الحجاج کا انتخاب عمل میں لیا گیا تھا حج کمیٹی آف انڈیا کے مطابق چاشمبہ تیرہ اپریل کو تین بجے دوپہر ایگزیکیوٹی آفیسر طلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے دفتر واقعے دوسری منزل حج ہاؤس نامپلی میں قادم الحجاج کے خوراندازی عمل میں لائی جا رہی ہے تفسیر اقبال سپیشل سیکریٹری محکم اقلیتی بہبود کی نگرانی میں خوراندازی عمل میں آئے گی اور آٹھ خادم الحجاج کو ویٹنگ لسٹ میں رکھا جائے گا اس سے قبل خادم الحجاج کے لیے ایک سو انیس درخواستیں حاصل کی گئی تھی پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان اور ان کی شریک حیات بشرا بی بی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے راحت ملی ہے عدالت نے ایک کیس میں ان دونوں کی سزا معتل کر دی ہے دوشہ خانہ کیس میں ہائی کورٹ نے عمران خان اور بشرا بی بی کو سنائی گئی چودہ چودہ سال کی سزا کو معتل کرنے کا حکم دیا ہے عدالت نے کہا کہ اس مقدمے کے اگلی سماعت عید کی تاتلات کے بعد کی جائے گی واضح ہے کہ پاکستان میں عام انتقابات سے قبل پاکستان کی این اے بی عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کو دوشہ خانہ معاملے میں چودہ چودہ سال کی سزا سنائی تھی اس کے بعد ایک دن با شادی سے متعلق ایک اور معاملے میں ان دونوں کو سات سال کی اضافی سزا بھی سنائی گئی تھی علاوازی سرکاری رازداری ایکٹ کے تحت خائم ایک خصوصی عدالت نے بھی عمران خان اور ان کے اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود خریشی کو ملک کی رازداری سے متعلق معاملے کے خلاف عرضی کے لیے دس سال جیل کی سزا سنائی تھی تازہ طور پر توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور ان کی شریک حیات کو بہت بڑی راحت ملی ہے ماہ رمضان میں عمرہ کی سادت حاصل کرنے کے خواہش مندوں کی ایک بہت بھاری تعداد مکہ مکرمہ میں موجود ہے جس کی وجہ سے حرم میں گنجائش کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے وزیارت حج و عمرہ نے زیارین کو ہدایت دی ہے کہ وہ مزد الحرم میں اجدہام کو کم کرنے کے لیے اپنی ہوتلوں کے مسلیوں کو نماز کے لیے مختص جگہ میں نمازیں پڑھیں سبق ویب سائٹ کے مطابق وزیارت نے کہا ہے کہ جو زیارین عمرہ وہ زیارت کر چکے اور مزد الحرم میں نمازیں ادا کر چکے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے نئے زیارین کو موقع دیں واضح رہے کہ مرکز علاقے کے تمام ہوٹلوں میں مسلی ہیں جو مزد الحرم سے جڑے ہوئے ہیں بھیڑ کے وقت ان مسلیوں میں مزد الحرم کے امام کی اقدار میں نماز ادا کی جاتی ہے وزیارت حج و عمرہ نے زیارین کو ہدایت کی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں غیر معمولی اجدہام پر خواب پانے کے لیے انتظامیہ کی ہدایت پر عمل کریں اور زوابط کی پابندی کریں رہداریوں میں بیچنے سے گریس کریں راستے کی رکاوٹ کا سبب نہ بنیں غیر ضروری سامان بیکس وغیرہ لے کر حرم نہ جائیں اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں